مسلمی قنون پنجاب کے صدر رانا صنع اللہ کی گریفتاری کو آج سو دن ہو گئے ہیں اور گریفتاری کے سو دن پورے ہونے پر ان کے خلاف چلنے والے منشیات سمگلنگ کیس میں اہاں پیشرف سامنے آئی ہے لاہور کی انصداد منشیات کی عدالت کے حکم پر سیف سٹی پروجیکٹ نے رانا صنع اللہ کی گریفتاری کے بعد ان کی گاڑی کی نقل و حرکت کی تصاویر پر مشتمل سیڈی عدالت میں جمع کرا دی جس میں لاہور ٹول پلازا میں داخل ہونے کے بعد ان کی گاڑی کے وقت اور علاقے کے ساتھ دکھایا گیا ہے رانا صنع اللہ ان تصاویر کو اپنی بے گناہی کا ثبوت قرار دے رہے ہیں جبکہ اے این ایف نے عدالت سے ملزم پر فرد جرم آئید کرنے کی درخواست کر دی ہے آج رانا صنع اللہ کو جیوڈیشل دیمان مکمل ہونے پر انصداد منشیات کی عدالت میں پیش کیا گیا تو سیف سٹی پروجیکٹ کے ریکارڈ پر اے این ایف اور رانا صنع اللہ کے بکلہ کے درمیان عدالت میں گرمہ گرمی ہوتی رہی سماعت کی آغاز پر ڈیوٹی جج خالد بشیر نے پوچھا کہ کیا آج ریکارڈ پیش کیا گیا ہے جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کی طرف سے رانا صنع اللہ کی گرفتاری کی تصاویر پر مشتمل سیڈی جمع کرا دی گئی ہے اس موقع پر رانا صنع اللہ کے بکلہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ سیف سٹیز لیبارٹری میں گائے اور فوٹیج بھی دیکھی عدالت کے حکم پر فوٹیجز محفوظ کر لی گئی ہیں اور ان کے ضائع ہونے کا ہمارا اندیشہ ختم ہو گیا ہے رانا صنع اللہ کے بکلہ نے مزید بتایا کہ جو سی سی ٹی وی ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے اس میں ملزم نظر ہی نہیں آ رہا ہے رانا صنع اللہ کے بکلہ نے عدالت کو بتایا کہ اے این ایف نے رانا صنع اللہ سے پہلے ساڑھے بیس کلو اور پھر پندرہ کلو ہیروین کی برامدگی بتائی تھی مگر بیگ نکالنے اور منشیات برامد کرنے کی تمام کہانی جھوٹی ہے اور سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھنے کے بعد رانا صنع اللہ کا موقع سچ ثابت ہوا ہے جواب میں این ایف کے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ سیف سیٹی آثورٹی کے مطابق تیس دن تک ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے جبکہ رانا صنع اللہ کے معاملے میں ان کی درخواست اڑتیس روز گزرنے کے بعد دی گئی اور ڈیٹا محفوظ رہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر رانا صنع اللہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر یہ چاہتے کہ رانا صنع اللہ کا ٹرائل ہو اور لوگوں کو پتا چلے کہ رانا صنع اللہ منشاہ سمگلی میں ملبس ہیں تو خود سی سی ٹی وی پیش کر دیتے انہوں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ رانا صنع اللہ کا موقف سی سی ٹی وی ویڈیوز کے بعد سر ثابت ہوا ہے باقی تو یہاں جنگل کا قانون ہے اس موقع پر این ایف کے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اس ریکارڈ کو عدالت میں پیش کیا جائے یہ کاروائی کس قانون کے تحت کی جا رہی ہے؟ اس کیس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس موقع پر این ایف پروسیکیوٹر اور رانا صنع اللہ کے بکلہ میں گرمہ گرمی ہوئی رانا صنع اللہ کے بکلہ نے این ایف کے پروسیکیوٹر کو جواب دیا کہ آپ الفاظ کا استعمال ٹھیک انداز سے کریں آپ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ایک معصوم آدمی پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بولیں بھی نہیں اس ملک میں عدالتیں نہ ہوں تو یہ لوگوں کو کچھا کھا جائیں یہ کیس کوئی بشیر بوٹے گامے کا نہیں ہے بلکہ اس کیس میں این ایف ریاست کی نمائندگی کر رہی ہے رانا صنع اللہ کے وکیل کے جواب میں این ایف پروسیکیوٹر نے موقع پتہار کیا کہ اگر ڈیوٹی جٹ ٹرائل سن سکتا ہے تو پھر ملزمان پر فرد جرم آئیت کی کر دی جائے اس کے جواب میں رانا صنع اللہ کے بکلہ نے فرد جرم سے پہلے این ایف سے ثبوت دینے کا مطالبہ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ رانا صنع اللہ کے فون کی سی ڈی آر یعنی کال ڈیٹا ریکارڈنگ نہیں دی جا رہی وہاں بھی ریڈ الرٹ لگا دیا گیا ہے اس موقع پر رانا صنع اللہ کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ رانا صنع اللہ کے ساتھ اس کیس کے مدعی اور این ایف کے دیپیٹی پروسیکیوٹر دیپیٹی ڈیریکٹر عزیز اللہ کے فون کا ڈیٹا بھی منگوایا جائے جس پر جج خالد بشیر نے آئندہ سمات پر اس کیس کے مدعی عزیز اللہ کو طلب کرتے ہوئے رانا صنع اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 18 اکٹوبر تک توسی کر دی اب اس کیس کی سمات نو دن بعد ہوگی اس حوالے سے اہم ہوگی کہ اس میں رانا صنع اللہ کے خلاف مدعی بننے والے این ایف کے دیپیٹی ڈیریکٹر عزیز اللہ کو طلب کیا گیا ہے آسامات کے بعد رانا صنع اللہ نے بھی میڈیا سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے ریکارڈ نے ان کے موقع اف کو درست ثابت کر دیا ہے اور اب شریعہ رافیدی کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اگر کول پلازا سے چل کے تین پچیس پہ چل کے جو ارن ایف آئی آر میں ٹائم دیا ہے تین پینتیس پہ کنال ویو پہ اور پہنچ گئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ موقع پہ مضامت ہوئی برامدگی ہوئی فرد مرتب ہوئی نام لیے گئے اسلا برامد ہوا وہ پھر کس وقت ہوا یعنی دس منٹ کا فاصلہ دس منٹ میں تہہ ہوا وہ میرا موقع درست ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا وہاں پہ صرف میری گاڑی کو کیپچر کیا ڈرائیبر کو نیچے اتارا اپنا ڈرائیبر بٹھایا دو آدمی میرے ساتھ اندر گھسے اور گاڑی کو انہوں نے بکھا دیا اور بکھا کے جو ہے وہ بلکل اسی ٹائم کے مطابق یعنی سیف سٹی کے ریکارڈ نے میرے موقع کو درست ثابت کیا ہے اور پروسیکیشن اور حکومت کے موقع کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا ہے ریدی کو قوم سے معافی مانگنا چاہیے اسے آن دی فلور آف دی ہاؤس معافی مانگنا چاہیے ہمارے ساتھ عثمان بھٹی موجود ہیں نمائندہ جیونیز لاہور اور عثمان آپ آج عدالت میں بھی موجود تھے تیک کانفیڈنٹ کیوں ہیں ان تصویروں کی وجہ سے جو انہیں سیف سٹی سے ملی ہیں تصاویر فراہم کی گئی ہیں اس تصاویر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رانہ سناؤلہ کی جو گاڑی ہے وہ تین بچ کے پینتیس منٹ پر کنال جو روڈ ہے وہاں پر تھی جبکہ جو وقوع ہے این اف حکام کی جانب سے اس میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں جو تین بچ کے پچیس منٹ کا یہ وقوع بنایا گیا ہے جس پر رانہ سناؤلہ کے وقلہ کا یہی عدالت میں دلائل دیئے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وقوع ہے اور جو رانہ سناؤلہ کی گاڑیاں نہر پر دکھائی دے رہی ہیں یہ کافی ڈیفرنس ہے جس پر یہ کیس کی نویت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اب جو نیکسٹ ہیرنگ ہوگی اس ہیرنگ پر جو مدعی ہیں وہ جب آئیں گے وہ بھی اپنے کچھ موقف اختیار کریں گے کیونکہ جو رانہ سناؤلہ کے وقیل تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو مدعی ہیں ان کو کافی زیادہ یقین ہے کہ کیونکہ رانہ سناؤلہ ظاہر ہیں ان کے موقع ہیں انہوں نے اپنے وقلہ سے تمام چیزیں ڈسکس کی ہوں گی رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ جو مدعی ہیں میجر عزیز اللہ جو کے اینف کے ہیں وہ موقع پر موجود نہیں تھے اب اگلی پیشی پر اگر موزز جج جو ہدایت کرتے ہیں کہ تمام سی ڈی آر ہے کال ڈیٹر ریکارڈنگ فراہم کیا جائے اگر اس میں لوکیشن جو ہے اس وقوع کی نہیں آتی مدعی کی وہ کہیں اور کی آتی ہے تو کیس جو ہے وہ کافی اہمیت اختیار کر جائے گا کیونکہ رانہ سناؤلہ کے وقلہ کا یہی شروع دن سے موقع ہے کہ جو ان کے موقع ہیں ان پر غلط مقدمہ درج کیا گیا ہے سیاسی مقدمہ ہے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجہ بھی آئی ہے اس میں ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ رانہ سناؤلہ کہیں پر روکا گیا ہو یا ان کی جو مضاحمت کی کوئی ویڈیو سامنے آئی ہو یا منشیات برامدگی کی کوئی فوٹیج سامنے آئی ہو اب نیکس پیشی پر جو اینف حکام ہیں وہ چیزیں لائیں گے کیونکہ جو اینف حکام کے پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا موزز جج کے سامنے کہ آپ فرد جورم اگر آئیت کرتے ہیں تو ہم تمام چیزیں بھی لاتے ہیں جو کہ اس کیس سے حوالے سے ہیں جس پر رانہ سناؤلہ کے وکلا کا کہنا تھا کہ فرد جورم آئیت کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ موزز جج کے سامنے پیش کریں تاکہ جو ہماری پوسیڈنگ ہے وہ آگے چل سکے بہت شکریہ عثمان بھٹی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بات ہوگی تری کے صرف کہ اس پروجیکٹ کی جس نے پچاس لاکھ گھر بنانے تھے اور زیادہ تر ایک کروڑ نوکریوں میں سے نوکریاں اسی پروجیکٹ نہیں دینی تھی اس کا حال کیا ہے ہم نے کیا کیسے اوالات ماضی میں اٹھائے اور اب کیا ہو رہا ہے بات کریں گے